موسیقی 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 جول جی بھی ویاپار میلے کا آگاز سی ام تھامین ایکی میلے کی شروعات نہرو جی انتی پر چمپاوت میں جن سمادکار اکرم کا ہوا آئی او جن کانگرس پتادکاریوں نے سنی جن تک سمسیا نمشکار پرائیم ٹی ویم آپ کا سواکت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اتر شروعات کرتے ہیں اتراخن بولٹن کی پیتھاورا گھر جیلے کے کالی اور گوری ندی کے سنگم میں ہونے والے اترافریے جول جی بھی ویاپار میلے کا آگاز ہو گیا ہے دس دنوں تک چلنے والے اس میلے کا ویدیوت ادھگھاٹن مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے کیا اس موقع پر مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ جول جی بھی میلہ تینوں ملکوں کی سانسپرتک وراثت کا پرتیق ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ یہ میلہ سیمانت کی رہنے والی جن جاتیوں کی آئے کا مکہ سادھن بھی ہے اور اسے بھویروپ پردان کرنے کے لیے ہر سنبھا پرائیاس کیا جائے گا اس ویعپارک میلے میں بیتی ایک شتابدی سے بھارت میپال اور طبط کے ویعپاری شرکت کرتے آئے ہیں اس لیے اس میلے کا آئیوجن تینوں ملکوں کی سیمہ پر کیا جاتا ہے میلے کے ادھگھاٹن سمہاروں کے دوران ویبھین رنگارنگ کارکرموں کا آئیوجن بھی کیا گیا اس موقع پر کیابینت منتری ویشن سنگھ چفال استھانی ویدھا یک حریش دھامی کے ساتھ ان کے گڑھوانے وقتی بھی موجود رہے میلے کے بھارے ہمارے ہوں میلے کا آگے بڑھایا جائے گا اس میلے کے بھکاس کے لئے ہر سنبو پریاس کے بھی جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر صحاستہ کازی سندھائی ایدر ہے اس کے بڑھے ہاتھ بہت ساری جلوتیں ابھی یہاں پر آفدہ آئی ہے اس آفدہ کے لئے پہ ہم کام کر رہے ہیں ہم اتراکھنٹی پکاس کو آگے لے جا کر مانی مودی جی کے جو سپنے ہیں مادی جی مودی جی کا جا اتراکھنٹی کے لئے بیجن ہے ہماری سیوان چیتروں کے لئے بیجن ہے اس بیجن کو آگے بڑھانے کے لئے پشلیک سبتہ سے نگرپالی کا پریشد ڈیڈی ہارٹ کے دوارہ چل رہے مصف کا سماپن سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے کیا اس موقع پر کیابینٹ منطری بشن سنگھ جفال نے ڈیڈی ہارٹ جلے کی مانگ سمیت کئی مانگوں کو سی ایم کے سامنے رکھا اس موقع پر سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ ڈیڈی ہارٹ میرا گھر ہے اور میرے گھر میں کوئی کمی نہیں ہونے دی جائے گی اس دوران ڈیڈی ہارٹ نگرپالی کا پریشد ادھیاکش نے پردیش کی سب سے بڑی بیویکہ نند کی مورتی کا ناورن کیا اس موقع پر انہوں نے ڈیڈی ہارٹ مہوتصف کو راجکی امیلا بھی گھوشت کیا اسے خودے منتری چھنے خودے پاور بہت میں لیکن اوک بات لیں میرے پاس لیں جب وہ نن تو جو ہے دس بیس اپلیکیشن میرے پاس نن اور کیول اور کیول یہاں کی بات کرنا ہے کہ آج یا پی جلو کام چھا یا سڑکو کام چھا یا مندروں کام چھا یا نالنگو کام چھا ہر جگہ اگر یو یہ بات کرنا ہے تو تب لے میں آج یہ نر مانگیا جو یہ میں لکھ رہا اور ہمارے کملا بہنے لے دوئے لوگوں لے ایک ساتھ ایک چیز دوئے میں لکھ رہا کہ ڈیڈی ہارٹ نگرپالی کا شریف مندر یاری ملائنار مندر تک یہ روپے بنائے جائے گا چمپاوت جلے کے کھٹیما تحصیل کے سیمانت میلہ گھاٹ سیسے آمیں دیش کے پرثم ایوام پورو پردھان مندری پنڈت جوہل نال نہرو کی جوئیندی کی پورو سندھیا پر کانگریس کی اور سے چاپا لگا کر جن سمواد کارکرم کا آیوجین کیا گیا جہاں سمویدھان نرماتا ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر اور پورو پردھان مندری پنڈت جوہل نہرو کی پرتبا پر پوشپانجلی ارپت کر ان کے یوگدان کو یاد کیا گیا وہی سیمانت چھتر کے لوگوں کی سمسیاؤں کو سن کر نرہ کرن کا آشواسن بھی دیا گیا وہیس دوران بھوون کاپڑی نے چھتر کے وردھ بھیکتیوں ایوان پارٹی کے سکریے کارکرطاو کو شول اڑھا کر سمانت بھی کیا ساتھی بھاجپا سرکار کی جنویرودھی نیتیوں سے اوگت کر آ کر 2022 کے چوراؤں میں بھاجپا سرکار کو اکھاڑ کر بھاری بہمت سے کانگریس کی سرکار بنانے کا سنکلپ بھی لیا رافیل ڈیل کا جنہیں اقبا فیر بند بوتل سے باہر نکل آیا ہے اس ماملے کو لے کر کانگریس اب سیدھے طور پر کیند سرکار پر اٹینکنگ موڈ میں دکھ رہی ہے دہرادون میں کانگریس کی راستر پروکتار راگنی نائک نے رافیل ڈیل کو لے کر کیند سرکار پر جم کر حملہ بولا اس دوران راگنی نائک نے کہا کہ موڈی سرکار سی بی آئی اور ای ڈی کے مادیم سے پورے ماملے کو چھپا رہی ہے لیکن مورشیس سرکار کے دستاویج سے موڈی سرکار کا گھوٹالہ کھل گیا ہے جبکہ سی بی آئی اور ای ڈی موڈی سرکار کی کٹ فتلی ہے انہوں نے کہا کہ دیش کا سب سے بڑا رکشہ گھوٹالہ موڈی سرکار دوارہ کیا گیا ہے آگے راگنی نے کہا کہ موڈی سرکار تانہ شاہ کی سرکار ہے پورو درجہ راجی منتری اون برشت بھاج پانیتا ہیمنت دیویدی نے لالکوہاں ویدھان سبح سے اپنی مضبوط دعویداری پیش کرتے ہوئے کہا کہ کئی ویشوں سے ان کے دوارہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سیوہ کی جو رہی ہے یدی پارٹی انہیں ایک افسر پردان کرتی ہے تو لالکوہاں کا اور تیج گتی سے وکاس کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پردیش کی یووہ مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے ہر ورگ کے لیے کام کیا ہے جتنے بھی کام کہیں کچھ کام اگر ایسے ہیں کہ ان کاموں میں کہیں وہ رکا وہ ہے تو اس کو ہم لوگ آگا میں دوہزار بائیس میں جو ہے کہ ان سارے کاریوں کو بھی ہماری سرکار جو ہے کی پورا کرے گی سرکار کا پہلا کام سرکار کا جو وکاس کی اودھارنا ہے ہم نے کہا ہر ہاتھ کو کام اور ہر کھیت کو پانی ہر ویروزگار کے لیے سوروزگار کی یوزنائیں کیندر سرکار سے لے کے کیندر سرکار کی تمام ایسی یوزنائیں جس میں جو ہے کہ ہم اپنے ویروزگار بھائیوں کو روزگار یہاں پر دے سکتے ہیں سوروزگار کے ہمارے پاس میں بہت ساری یوزنائیں ہیں پر ٹریننگ پروگرام دیتے ہیں بہت سارے کارکرم ہیں بہت ساری یوزنہ ہیں پردھان منتری مدرہ بینک یوزنہ ہو یا راجی کے اندر بہت جو ادیان ہورٹیکل سے دیپارٹمنٹ سے ہو پریٹن کے درستی سے ہو تمام یوزنہیں ایسی ہیں کہ جس کا لاب سیدھے سیدھے بیروزگار بھائیوں کو وہاں پر لاب ملے گا کالا دھونگی میں بیل پڑھاؤ کے سچوائی ویبھاگ ڈاک بنگلا میں آئیوجیت جواہر لال نہرو کے جنمدن پر کارکرم پر آم جنتہ کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگرس نیتا مہیش شرما نے کہا کہ دیش کی ورطمان ویبستہ سوطنطرتہ سینانیو دوارہ دلائی گئی آزادی کا سممان نہیں ہو رہا جس سے آنے والی پیڑی کو گلت سندیش جائے گا جواہر لال نہرو اپنے ماتا پتا کی اکلوتی سنتان ہونے کے باوجود بھی دیش شہد کی بھاونہ ان میں سرو پری رہی اور بچوں کے لیے ان کا سنے اور پیار ہی انہیں چوچا نہرو کے نام سے دیش واسیوں نے انہیں الانکرت کیا گیارہ سال انہوں نے دیش کی آزادی کے لیے جیل میں کٹے لیکن ورطمان راجنیتک ویبستہ ہمارے پرمک اجوادی راجنیتی کے پرکھر ویقتیوں کے بلیدان کو نکار رہی ہے جو اللہ نیرو جی کی آج جینٹی ہے اس احسر پر یہاں پر ہم نے سالی بچے ہیں ان کو سمانت کرنا ہے اور دیش کی آزادی کے میں کس طریقے سے ہمارے دیش کے نیداؤں میں تیاغ اور بلیدان سے جا 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 دی پرات کی ان ساری باتوں پر ایک گھوشٹی کا ہے کل اسی کرم میں ہم نے جوال نیروی کی جینٹی کے احسر پر جو بیوستہ دیش میں چل لی ہے پردیش میں چل لی ہے وہ اس طریقے کی بیوستہ ہے کہ آنے والی پیلی کو دیش کے آزادی میں جن لوگوں نے کلوانی دی ستندہ سنانے کا جو یوگدان لالکوان اگر کانگرس کمیٹی کاریالے پر آگامی ویدھان صبح چناؤں کو لے کر بیٹھک آئیوجد کی گئی جس میں پہنچے راجستان کے ویدھایاک ایوام لالکوان ویدھان صبح پریویک شاکر چیتن چودری جن کا اسطحان یہ کاریکارتاؤں نے سواگت کرتے ہوئے آگامی چناؤں کی تیاریوں کی جانکاری تھی اس کے ساتھ ہی ایک درجن صدق نیتاؤں نے چیتن چودری کے سامنے اپنی دعویداری پیش کی یہاں پانچ ویدھان صبح ہے تو سب سے پہلے شروعات میں نے لالکوان سے کیا یہاں آٹھ آدمیوں نے ابھی تک اپنا آویدن دیا ہے باقی لوگ بھی میں لگاتار یہیں پہ رہوں گا تو دے سکتے ہیں میں کارے کرتا ہو چاہے جو چناؤں لڑنا چاہ رہے ہیں سب ہی سے بات کر رہے ہیں لیکن جو بات چیت ہی اس میں مجھے جو آوٹپوٹ نظر آیا وہ یہ رہا کہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کانگریس کی سرکار بنے کانگریس کا یہاں سے ویدھائک بنے اور جو یہ راج رہا بی جی پی کا جس سے سبھی لوگ اپنے آپ کو پیڑیت محسوس کر رہے ہیں اس کے سب لوگ خلاف ہیں سب لوگ ایک جوٹ ہیں اور ایک جوٹ کا پرینا مجھے لگتا ہے یہ ہونے والا ہے کہ اگلا ویدھائک یہاں سے کانگریس کا جیتے گا اور بدرینات ویدھائک دوارہ ویدھائک ندھی کی بندر بات کے جانے کو لے کر جوشی مٹوے کانگریس کارکرتاؤں نے پردرشن کرتے ہوئے مکھے چوراہے پر ویدھائک مہیندر بھٹ کا پتلا دہن کیا اس دوران کارکرتاؤں نے کہا کہ بدرینات ویدھائک دوارہ ویدھائک ندھی میں بندر بات کی گئی ہے اور اپنے چوہیتے لوگوں کو اس کا لاب دیا ہے جس کی نسبک شجاج ہونی چاہیے دیوالی موقع پر اترہ کھنڈ کے شرینگر بازار میں ایک ویاپاری کی اوڑ سے لاکھوں کی دھوکہ دھڑی کا ماملہ سامنے آیا ہے جسے لے کر پولیس دیف ایار درج کی دراصل شرینگر میں جہنتی ٹریڈرز نام سے ایک ویقتی کی طرف سے دکان کھولی گئی جہاں بازار کے انی دکانوں سے چالیس فیصدی کم دام پر سامان دیا جو رہا تھا جس کے لالچ میں آ کر کئی لوگوں نے یہاں سے لاکھوں کے سامان کی آرڈر دے دیے لیکن اچانک سے دیوالی کے اگلے دن دکاندار گائب ہو گیا دکاندار کئی لوگوں سے ہزاروں لاکھوں روپے ایڈوانس لے کر بھاگ گیا کئی دنوں تک انتظار کرنے کے بعد مکان مالک نے اس کی ایف آئی آر پولیس تھانے میں کروائی ریپورٹ درجہ ہونے کے بعد پولیس نے کاروائی شروع کر دی ہے وہیں اب اس حانیب یاپاریوں کا کہنا ہے کہ گھٹنا کے لیے پہلے ہی لوگوں کو چیتا دیا کیا تھا لیکن لوگ سستے کے لالچ میں آ کر اس کا شکار ہوئے ہیں وہیں پولیس ماملے کی جاج کر رہی ہے سوا میں نے پہلے کی بات ہے ایک جیتی ڈیڈرنس نام سے ایک فرم کھلی کیا جس میں الیکٹرونک ساوان اور گھر کا گھریٹو ساوان گھرہ یہ بیچنے کے لیے اس کے تحت بیچا گیا جا اس نے ساوانیاں تو یہ سروی سنگھ بنداری ہیں سرینگر کے ان کے دوارہ تحلیق دیئے دیئے کہ انہوں نے انتو اس کا کرایا دیا ہے اور لوگوں سے کافی لوگوں سے کبھی کھوی کیا ہے لکسر کے کڑی بھگوان پر میں سرکاری راشن کی دکان کو لے کر راشن ڈیلر کے خلاف لمبے سمیں سے شکایت کی جا رہی تھی جس کو لے کر آج لکسر اپجلادھکاری ویبہ بپتہ نے راشن ڈیلر کی دکان کا اوچک نرکشڑ کیا اوچک نرکشڑ کی دوران گرامیڑوں کو بھی بلایا گیا اور سب ہی کے بیان درج کیے گئے جس میں کچھ باتیں ایسی ملی جو پوری طرح سے سچ ہے جس میں راشن کی دکان کا نہیں ہوا ہے کھلاسوں اور پاتروں کو زیادہ راشن بطرن کرنا جیسے کئی شکایتیں پائے گئی جس کو لے کر ایس ڈی ایم راشن ڈیلر پسکت کاریوائی کے نردیشو دیئے ہیں ساتھی راشن ڈیلر کو کچھ سمیں دیا گیا ہے اگر نرہارت سمیں کے اندر سمسیاں کا نپٹارہ نہیں ہوگا تو اس کی دکان کو سسپینڈ کرتے ہوئے دوسری دکان کو اٹیچ کیا جائے گا اور راشن ڈیلر کے خلاف کانونی کاریوائی بھی کی جائے گی بھگوانبور میں راشن کی دکان کو لے کر کچھ ماملہ پکڑنے آیا تھا اس میں شکایت کی گئی تھی کہ کچھ اس نے انیمتیا کی جانی ہو راشن جو ہے مان کو دلسار نہیں رہی جا رہا ہے تو آج اس میں پورٹی ملشت کے ساتھ یہاں پر جانت کی گئی سبھی جو یہاں برام برسیان اس میں یہ بیان بھی لے گئے ہیں کچھ باتیں اس میں ستشتہ پائے گئی لیکن کچھ جوٹی بھی پائے گئی ہیں اس میں سبھی کو بائیومیٹر کے ساتھ سے ڈاشن کا وطرہ نہیں کیا جا رہا ہے اور دکان میں باہر ریٹ اس بھی چسپا نہیں ہے تو ان سب انمیتاؤں کی سمبن میں جو ہے اس پر سمبن دیت ادھمزنگ نگر کے نانکمتہ میں نرسری فارم چلا رہے ایک عویقتی نے پرشنہ حسن پر گمبیر آروب لگائے ہیں عویقتی کا کہنا ہے کہ وہ پریہورڑ کے چھیتر میں اور پودھے بیچنے کا کام بیتے تیس سالوں سے سرکاری بھومی کو ملیس پہ لے کر کر رہے ہیں اب انہیں بینہ کوئی نوٹس دیئے سچائی ویبھاگ ایون پرشنہ دوارہ ہٹایا جا رہا ہے وہیں پودھے کو ہٹایا جانے پر ویقتی نے کہا کہ اسے اب تک پچاس ہزار کا نقصان ہو چکا ہے اور یہ ماملہ نیایالے میں بھی چل رہا ہے جبکہ اس ماملے پر پرشنہ کا کہنا ہے کہ اس جگہ کو کسی دوسرے نلیس پہ لے لیا ہے اس لیے ان کے اسٹے آرڈر پر اس کو کھالی کر آیا جا رہا ہے ادھکاری سچائی ویبھاگ کے ایش ڈی او آئے تھے اور ان کے اور بھی ادھکاری آئے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ نانک ماتا کے کیا نام ہے میرے پاس کوڑ کا آدیس ہے اور آپ اس کو پہلے پڑھ لیجئے اس کے بعد سے جو کرنا ہوگا کیجئے کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے ہیں کوڑ کی بھی نہیں مانتے ہیں ہم کہہ رہا ہے کہ ہٹا ہو تو ہٹے گا تیسلدار کا نام نانک ماتا تیسلدار کا نام مجھے نہیں گیا تھے وہ بولے ہم نانک ماتا کہ تیسلدار ہیں اور ہم آدیس دے رہے ہیں تین دنوں تک چلنے والے کھیل مہاکمب کے آیوجن سے نریندر نگر میں رونک لوٹ آئی ہے یہ اس تدھی راج کے انٹرمیڈیٹ کالج کے میدان میں پردھانا چارے اور ڈی ایس گوہتم نے کھیلوں کا ادھگھاٹن کیا کھیلوں کے مہاکمب میں کبارٹی ایتھلکس وولیبال سمیت کئی پرتیو گتاوں کا آیوجن کیا جا رہا ہے کرونا کے بعد آیوجن کھیل پرتیو گتا میں بچے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ہماری سکار کی بہت اچھی پہلے یہ ہم تین ورگو میں پرتیو کراتے ہیں انڈر 14 انڈر 17 انڈر 21 جس میں ہر نیہبینچ سے اس میں بچے بھاگ لے رہے ہیں بکار سکر پہ اور بجی پرتیو بھاگی کو اس میں ہم 300 روپے پرتیو پرتیو پر پرتیو پر نگت دوسرا برسکار 200 روپے نگت اور تیسرا برسکار 1.5 روپے نگت دیں گے اور جو بچے پرتیو پرتیو پر آئیں گے اور جیسے کی لڑکیاں انترازچے تک جا کے پراثم آتی ہیں ویسی میں اپنے دیش کا اور اپنے راجے کا رام روشن کرنا چاہتی ہوں اور میں وہ نام روشن کروں گے کھیلوں کے پرتیب بچوں میں کیسے روجان بڑے اس کے لیے پردیش سرکار نے پیچھلے پانچ سات برسوں سے بلاوک اشتار پر کھیل مہا کمب کا آیوزن کیا ہے اور آج نیندنگار راج کے انٹرمیٹیٹ کالیج میں بکاس خند نیندنگار کے تمام یوک اور یوکتیاں وہ اس میں پرتیبہ کر رہے ہیں تمام کھیلوں میں میں نے دیکھا ہے کہ دوڑ پرتیوگیتا میں اور تمام انہیں پرتیوگیتاوں میں بچے بڑھ چڑ کر کے حصہ لے رہے ہیں اور کیونکہ پچھلے سال کورونا کے کاران یہ کھیل نہیں ہو پائے تھے تو اس مقت بچوں میں بڑا اوتسہ ہے بچے چاہتے ہیں کہ کئی پرتیبہیں دیش کی جو ہے انترازچے لیول پر اور دیش لیول پر جو ہے اپنا نام روشن کے آئے دیش کا نام روشن کے آئے اوترا کھند کا نام روشن کے آئے بہت سارے بچوں کہنا ہے کہ ہم اپنا کیریئر اس میں بنانا چاہتے ہیں اوترا کھند اور دیش کا نام ہم روشن کرنا چاہتے ہیں کئی بچوں کا کہنا ہے کہ ہم سینہ بھی بھرتی ہو کر کے دیش کی رکشہ اور دیش کی شیوہ کرنا چاہتے ہیں میں واجس باتی ریال حریدوار روٹ کے دمپنگ گراؤنڈ کے باہر لگے تین کھوکوں میں آگ لگ گئی جبکہ اس گھٹنا میں ایک کھوکہ جھل کر کھاک ہو گیا اور دو کھوکے آنشک روپ سے جل گئے آگ دمپنگ گراؤنڈ میں فیلدے کے وجہ سے کھوکوں تک پہنچی دمپنگ گراؤنڈ کے باہر لگے کھوکوں سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ کر آس پاس کے لوگوں میں افرا تفریم مجھ گئی جس کی سوچنہ لوگوں نے دمکل بھی بھاگ کو دی سوچنہ پر پہنچی دمکل کی گاڑیوں نے قریب آدھے گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا آگ جو آگ لگی تھی یہ ٹیچنگ گراؤنڈ کے پاس لگی تھی اور دو کھوکوں میں لگی ٹیچنگ گراؤنڈ سے آگ لگتے ہوئے کھوکے اس میں لگی اور آگ لگنے کا کاران یہ رہا کہ کوئی آدمی پیچھے باتھروم کرنے کے لیے گیا اور اس نے جلتی ہوئی بڑی رڑکی کے گروکل نارسن میں ایک وقتی پر رات کے سمیہ گاؤں کے کچھ دبنگوں نے جان لے وہا حملہ کر دیا جس کو رڑکی سیویل اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے جس کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے وہیں پریجن مکیش کمار کا کہنا ہے کہ گاؤں کے دو دبنگ لڑکوں نے میرے بھتیجے ارون کو رات کے سمیہ میں پیسے چھیننے کے چکر میں سر پر لوہے کے روڈ سے حملہ کر دیا فلحال پلیس پورے اواملے کی جاچ میں جھوٹی ہے موسیقی رشکیش کے مونی کی رہی تھی تھانا کے بھدرکالی سے خارہ سروت پی ڈابلو ڈی تراہے کی اور جاتے سمیں ایک ٹورسٹ بس کا بریک فیل ہو گیا بریک فیل ہونے سے بس دو واہنوس کو ٹکر مارتے ہوئے خارہ سروت میں پلیس بوت کے پاس دیوار سے ٹکرا گئی اس گھٹنا میں چار لوگوں کو معمولی چوٹ آئی ہے جبکہ ڈیوٹی پرتینات ایک ٹرافک سپاہی گھائل ہو گیا ہے رشکیش کے سیاہ رہے تھے گفت کاسی جا رہے تھے تین لوگ تھے سب ٹھیک ہے ایک ہمارا ٹرافک پولیس میں کانسٹربل پرکاس رانا آج پی ڈیوٹی پر تھا اس دوران ایک برماند موڑ کے طرف سے بہت تیز سپیڑ سے بس آئی اور اس بس کی چپیڑ میں وہ ہمارا سپاہی آگئے جس سے اسے چوٹے آئی ہیں اور اس کو ہم لے کر ابھی سرکریہ افتار رشکیش آئے ہیں جہاں اس کا علاج چل رہا ہے اتراخن کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ موسیقی